اس میں بھی کوئی بھلائی ہوتی بھلائی ہوگی کہ بات مجھے بھول گئی ہے والیکم السلام والیکم السلام آپ کی آواز سنیے اور ٹرین ٹرین لگا دی انہوں نے پہلے کافروں شنائی ہوا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ہمارا گھیج ہے نا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ یہ جو اس کے اندر کلیجی ہے نا کلیجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبریم خان آگیا یا ٹوشن پڑھ کے مائنے تو سنا ہے آپ کو مار پڑی ہے آج نہیں پڑی وہ مسیم پھر کہہ رہا تھا ابراہیم کو اسے جو ہے نا وہ مار پڑی ہے اچھا ایسے جھوٹ بولتا ہے صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا امید کرتا ہوں صاحب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی امر ہو چکا ہے اسٹارٹ ویلوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیو سے چھوٹی سو روکیسٹ ہے جو چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب لیج شیئر کر دیں تو چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کی آپ کو دکھاتے ہیں مذہدار سا ویلوگ اور ازانیں جو ہیں وہ اثر کی کب کی ہو چکی ہے لیکن بیغم کا حال دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے نا ان کو کھانا پکانا یہ چیزیں جو ہے نا وہ یاد نہیں ہے اور فضول سے جو کام ہے نا وہ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہے اسلام علیکم کیا حال چالے کھانا پکانا نہیں کرنا کیا کون کرے گا مجھے پکانا آتا نا تو میں کب کا جو ہے نا پکانا آجاتا ہے بہانے نہیں دھوگا پکانا نہیں آتا مجھے آپ اس طرح کرو ابھی اس کو چھوڑو یہ کیا ویسے کر رہی ہو یہ رضایاں جو ہے نا وہ ادھوڑ رہی ہے اچھا آگے نکال رہی ہیں چلو ادھوڑ لوگ پھر دیکھتے ہیں باتچیت ہو رہی تھی نادیا کے ساتھ اور ساتھ میں ہم صاحب ہے کہ ہیں وہ ماں جی جو ہے آئی ہوئی تھی اس لئے میں نے کامرہ بند کر دیا تھا کیونکہ وہ آتی ہے جو کہ مسجد میں ہمارا امام صاحب ہے نا ان کی سیلری لینے کے لئے نا تو پھر میں نے کیمرہ بند کر دیا تھا اور باتچیت ان کے ساتھ کرتے رہے بیٹھے رہی تو اس کے بعد پھر ان کو وہ تنخواہ وغیرہ دی ہے سیلری مولدی کی پھر وہ چلی گئی ہے اور ابھی یہ جوہرہ پتہ نہیں کتنا ادھوڑ کے بیٹھی ہے بات چھوڑی سی رہتی رہی ہے کیونکہ رات کو پھر مزہ نہیں آتا یار میں کہتا ہوں کھانا جو ہے وہ ٹیم پہ بننا چاہیے باقی چیزیں جو ہے نا یہ تو بعد میں ہوتی رہتی ہیں ٹیم دیکھو پانچ سے اوپر ہو گیا ہے چھ ساڑھے چھ سات بجے تک تو اندھیرہ ہو جاتا ہے آپ اپنی باتیں کرتے ہو بن جائے گا یہ ہوگا مجھے بھی پتہ ہے میں کھونکہ سال دن بیٹھی رہتی ہے ویلی نہیں بیٹھی رہتی میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ ویلی بیٹھی رہتی ہو ویلی نہیں بیٹھی رہتی کھانا جو ہے نا جیسے مغرب کی اذان ہو نا اس کے فوری بات جو ہے نا کھانا بن جائے آپ کا لیکن آپ کیا کرتی ہیں اشاہ کی اذانیں ہو جاتی ہیں پھر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کب کھانا آئے گا تو ہم کھائیں گے چلیں جی ابھی جو ہے نا یہ اپنی مرضی پہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے وغیرہ سب کچھ اپنی مرضی پہ بنائے گی سارا دن جو اس کو کہتے رہے نا یہ کہے گی یہ تھوڑا سا راتا ہے یہ کر لوں یہ رہتا ہے یہ کر لوں اور اس کے بعد اب کیا کر سکتا ہے انسان اس لئے کہتے ہیں کہ تین تین چار چار بیمیاں ہونی چاہیئے ایک اگر ادھر وہ کام کر رہی ہے دوسری کوئی اور کام کر لے گی تیسری کوئی اور کام کر لے گی جو چوتھی ہوگی وہ کوئی اور کام کر لے گی اس وجہ سے وہ صحیح کہتے ہیں کہ چار بیمیاں کم از کم انسان کی ہونی چاہیئے اگر آپ اس کے اوپر ایگری ہیں تو اوکے کا میسج کرنا ہے اگر نہیں ایگری تو پھر نو کا میسج کرنا ہے تو کیوں نہیں آئے گے اس بات کوئی نہیں آپ کا مشکرہ دے گا میں اپنی شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ چار بیویاں ہونی چاہیے میں وہ ایک بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جا کے شادی کرنے والا ہوں بات وہ نہیں میں کر رہا ہوں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس بات سے ایگری ہے کہ جن کی دو بیویاں ہوں گی جن کی تین ہوں گی وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہاں آپ نے صحیح بات کی ہے کہ تین یا چار بیویاں ہونی چاہیے کیونکہ ابھی دیکھیں وہ اکیلی جو ہے نا پریشان ہے بیچاری ادھر اگر دو تین ہوتی تو یہ رضایہ قبض کی بن گئی ہوتی اور کام بھی قبض کے ہو چکے ہوتے کھانا وغیرہ جو ہے وہ آج کرتے دور میں جتنی بیویاں ہونا انچان کی تو پھر بھی ساتھ مل کے کام نہیں کرتی کرتی ہیں نہیں کرتی چلو ساتھ مل کے نہیں کریں گے نہیں ساتھ مل کے اگر نہیں کرتی جس کا ہوگا وہ اپنا کرے گی جس کا نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گی میری بات آپ کی سمجھ میں شاید نہیں آرہی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر وہ مل کے نہیں کریں گی تو الہدہ لہدہ تو کریں گی نا باڑ کیوں جائے گا اگر ایک آلہ دہ کریں گی تین چار بیجو تین چار کام تو ہوئی جار گئے میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ رضایہ بنا رہی ہیں وہ ہندے ایک بنا لے گی دوسری جو ہے وہ روٹی آٹا گون کے روٹی بنا لے گی چوتھی جو ہے وہ پھر چار پہیں نکال کے بستر وگرہ بنا کے کھانا لگا دے گی ہستی ہے آپ نے مجھے بتانا جتنے میرے بھائی دیکھنے رہے ہیں کھانا ٹیم پہ ملے گا کیونکہ میں نے دیکھ ہی ہیں جن کے تین بیوی ہیں چار بیوی ہیں دو بیوی ہیں ان کا میں نے لائف تیل دیکھا ہے ان کی لائف میں نے دیکھی ہے اور ان کی حسی خوشی میں نے دیکھی ہے ان کی شادی گمی میں نے دیکھی ہے سارا کچھ میں نے دیکھا ہے صرف وجہ یہ ہے نہیں ڈنڈے لگتے ہو تو میں نے نہیں دیکھے تو باقی ان کی حسی خوشی شادی گمی یہ چیزیں میں نے دیکھی ہے کیونکہ وہ جو ہے نا ایک مرد کے اوپا ڈیفرینٹ کرتا ہے مرد ہے نا وہ سب کو برابر کا جو ہے نا خلچہ دے سب کو برابر کی شوپنگ کروائے سب کو کھانا ایک ساتھ بٹھا کے کھلائے وہ مرد کے اوپر ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بات سے چلیں جی اس ٹوپک کو تو یہی چیزیں میں نے کونٹی کرنی ہے میں صرف پوچھ رہا تھا تمام دیکھنے والوں سے جو میرے بھائی وغیرہ ہیں نا ان سے میں پوچھ رہا تھا تو بھی اگر چار بی میں ہوتی تو کام آسان نہ ہو جاتا اگر اس بات سے اگری ہے تو اکی کا میسج کریں اگر نہیں تو نو کا میسج کریں کوئی کہیں گے کہ ہمیں میسج لکھنا نہیں آتا ان کو میں بتا جاتا ہوں او ڈالیں گے آگے اوکے او کے کے بھی ڈال دینا ہے او بھی ڈال دینا ہے اگر نو کرنا چاہتے ہیں تو او آگے این ڈال دینا ہے او این نو تو یہ میں بھی آسانی سے پڑھ لوں گا اور آپ بھی آسانی سے کار پائیں گے تو اس وجہ سے دو لفظوں میں میں نے پوچھا ہے کہ نو یا اوکے تو برحال آپ نے ضرور بتانا ہے پھر جیسے ادھر سے نادیا فری ہوتی ہے پھر ہم کھانے وغیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کھانا آج جو ہے نا کون سا بنانا ہے کیونکہ کھانا جو ہے نا آج ہم بنائیں گے الحمدللہ چکن یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں آج چکن بنائیں گے کیونکہ جب سے ہم اس گھر کے اندر آیا ہے نا تو ہم نے چکن والے ریسپی جو ہے وہ نہیں بنائی ہے تو آج میں نے سوچا ہی جنہ چکن ہی ساتھ میں تھوڑے آلو بھی ڈالیں گے زیادہ چکن نہیں ہے نا تھوڑا سا چکن لیا ہے اور کچھ جانا آلو ڈالیں گے ہاتھ سے کیوں رہی ہو یا آپ کی بات تو پیاستی ہے میرے بات تو بھی کیوں ہستی ہو چکن کام ہے تھوڑے آلو ڈالیں گے تو پھر آپ کا پتہ ہے کہ اس دور کے اندر بنا کے تو نہیں کھانی نا ہم کہتے ہیں تھوڑا آلو بھی آ جائیں گے اور آلو سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے چکن کا اکیلا چکن بھی آپ کھاؤ ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ آلو ڈال کے ایڈ کر کے پھر بناو پھر ٹیسٹ ٹیک کرنا تو پیارے بہن بھائیو آج کا ہمارا یہ کام وغیرہ سٹارٹ ہے جیسے آپ کو میں نے دکھایا ہے اور باقی انشاءاللہ و تعالی مثالیں کرتے ہیں ہانڈی بناتے ہیں آج ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ ریسپی بھی بہن بھائیو کے ساتھ شیئر کریں آج کیسے آلو ٹھیک ہے ادھر چوک سے لے آتا ہوں سارا سامانی ایزیری اچھا مل جاتا ہے ادھر سے لینا جو رکشے والے آتے ہیں یا ریڈی وغیرہ والے آتے ہیں نا اچھا اس ٹیمنا میں نے ساڑھے چار بجے فریج باندھ کر دی یہ دیکھیں میں نے اوپر سے سوچو گرہ بورڈ والا نکال دیا ہے میں نے کہا یہ نہ ہو کہ کہیں پر وہ جھٹکا لگ جائے نا کیونکہ وہ جب یہ باندھ ہوتا ہے نا پردہ جو سولر پر چال رہا ہوتا ہے وہ جب باندھ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک بار باندھ ہو کے پھر چل جاتا ہے پھر باندھ ہوتا ہے پھر چال جاتا ہے اس طرح میں نے کوئی کوئی جھٹکا اگرہ نہ لگ جائے ابھی سارا کوئی چال رہا تھا میں نے ساڑھے چال بجے آٹھ ریڈی فریج کا سوچ نکال دیا کیونکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے کیونکہ ابھی وہ گھر میں بھی نہیں ہے نا گھر میں ہوتے ہیں نا پھر اگر وہ باندھ ہوتا ہے چلتا ہے تو پھر فوری طور پر نا لوڈ اس کا کاٹ لیتے ہیں کیونکہ احمد کا تو ایسے کرتا ہے ان کا پتہ نہیں ہے برحال یہ بھی تو اسی طرح کا ہے نا ہاں چلنج یہ ابھی جو ہے نا مسال وغیرہ سارا سسٹم جو اوکے ہو کے آ چکا ہے پیاز وغیرہ دھلئی ہو چکے آئے ٹماٹر ادھرک لسان آلو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور چکن جو ہے نا وہ اس ٹم دھلئی کریں گے جب ہم ہانڈی پکنائی سٹارڈ کریں گے غور سے ایسے سن رہی ہے جیسے میں کوئی عربی میں بات کر رہا ہوں ایسے توجہ سنتی ہو آپ کی بات توجہ کر توجہ کر سنتی ہو یہ کیا کہہ رہا ہے غور کر سنتی ہو پیر تو اچھی بات ہے کیونکہ ایک انسان اگر بات کر رہا ہو نا تو دوسرا جو آگے سامنے میں بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو غور کر سننی چاہیے کہ یہ بندہ جو نا کیا کہہ رہا ہے اس بندے نے کون سے بات کر رہا ہے تو اس ہم سے بات کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کوئی میرے مطلب کیا ہے کیسے مطلب سمنداری والا کام کرنا چاہیے سمندار تو ماشاء آپ بہت ہیں پیاری بھی بہت ہیں اچھی بھی ہیں اور صرف یہ یہ کہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی بابے کے پاس جانے کے وہیں سے بھی یہ مان گئی ہے چلیں جی اکرم خان بھی خوشی بہت جلد آئے گی اکرم خان کی خوشی بھی بہت جلد آئے گی اور ادھر دیکھیں جی وہ کاری کار جو نا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں واہ جی واہ کیا چلا رہے ہو ایسے نہیں کرو ہاتھ آ جائے گا اس کے اندر ہاتھ آ گیا نا تو ہاتھ ایسے ہو جائے گا ایسے اوپر سے چمڑا چل مل چل مل دے گی یہ سینکل جو ہے یہ بیسے میں شغل کرتا ہوں نادیا کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور تمام بہن بھائی کیونکہ ہمیں شوق سے دیکھتی ہیں الحمدللہ سپورٹ کرتی ہیں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واج کرتی ہیں اور ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ انٹر تین جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تھوڑا سا تاکہ ہسی مزارک ہونی چاہیے سیدھی ہو کے بیٹھو نا یار یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا بیٹھنے کا آپ نے کہا کہ جب تک یہ تھوڑی ویڈیو بنا رہے ہیں میں تھوڑے مثالیں وغیرہ اچھی رہی کرنوں یاد رہا ہے ایسے چلیں جی ابھی سارا کام اکے ہو گیا ہے انشاء اللہ تعالی اور پکانے کا ٹائم جو ہے نا وہ قریب آ چکا ہے اور ہم پکائیں گے سالن ہانڈی آج ہم بنائیں گے آلو والا چکن کیونکہ ایسے چکن کھا کھا کے نہ تھک گئے ہیں ویسے کیونکہ آپ کا پتہ تھا مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس کافی مہمان آئے ہیں الحمدللہ تو ڈیلی بیس پہ کسی کی دعوت اور کسی کی اس طرح نا بہت کھایا ہے چکن لیکن اس طرح جو ہے نا آج بنا رہے ہیں آلو والا کیونکہ میں نے کہا یہ نا آلو کے اندر کافی بہن بھائی بھی کہتے ہیں اگر آلو ایڈ کرو گے تو ٹیسٹ بڑھ جائے گا کوئی نہیں ایک آج گلہ ہوگا ایک کو میں نے اوپر پھینک دیا اچھا اور دوسرا جو ہے نا آدھا بچائے تیسرا ہوگا تیسرا یہ ہے چلو کوئی نہیں گزارا چل جائے وہ اصل میں اوپر سے تو ہم دیکھتے ہیں صاف ہوتے ہیں پھر ہاتھ تو ہم لگاتے نہیں ہیں نا ادھا کیونکہ وہ خود شاپر میں ڈال دیتے ہیں جب دیکھ تو رہے ہوتے ہیں کہ صاف ہیں لیکن نرم سخت کا پتہ بہت سے صاف نظر آتے ہیں پھر اندر سے وہ جیسے دھک لگ جاتا ہے نا گلے پڑے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا ہمارا قصور تو نہیں یہ نا ان کا قصور ہے جو پیٹی میں گلے ہوتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں چلو مڑی تو نکل جائے گی نا اس وجہ سے وہ بھی پیچارے بیچ دیتے ہیں کیا کریں اس مانگائی کے دور میں وہ بھی تو ماشاءاللہ آلو کے چلائی بھی انہوں نے شروع کر دیا ادھر دیکھتے رہے ہیں کہ ایک ایک منٹ کے اندر نا ایک ایک چیز انہوں نے چھلائی کر دیا نیا منٹ کے اندر اچھا اللہ جی آلو وغیرہ جو ہیں وہ بھی کٹائی ہو چکے ہیں اور ادھر پیاز اور تماٹر یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی کٹائی ہو چکی ہیں ہاری مرچیں جو ہیں وہ ابھی کٹائی ہو رہی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اور زبردست جو ہے نا وہ یہ بھی بروٹوکول محول جو ہے وہ بن گیا ہے چلیں جی یہ جب جیسے بھی کٹائی ہو جائیں گے نا پھر اس کے بعد دیکھنا نادیا اتنا سپیر لگائے گی نا کھانا بنانے میں یہ کہے گے کہ بس جلدی جلدی سے کھانا بناؤں اور اس کو کھلاؤں کیسے ہیں ایسے نا بلکل صحیح کا آپ نے صحیح کا ہے نا اس لیے کہتا ہوں کہ جلدی بنائے کریں تاکہ آپ کی طریف ہو کیسے پیارے بھنے بھائیوں آپ میں بھی بتانا ہے صحیح بات کی ہے نا جلدی بنائے کے تب جو ہے نے اس کی طریف ہوگی اور اس کے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے بات میں بھول جاتی ہے تو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سدھا سادھا جو انسان ہوتا ہے نا اس کو بات میں بھی بھول جاتی ہے کوئی اس طرح کے بات کرنی ہوا تو پھر وہ بھول جاتا ہے چلے اس میں بھی کوئی بھلائی ہوتی بھلائی ہوگی کہ بات مجھے بھول گئی ہے نہیں تو پھر ہو سکتا ہے ادھر چھوڑا بھی اس کے پاس جو ہیں وہ دوسرا ہے اس طرح ہے اس کا چھوڑا جو ہاتھ میں نکھایا ہوئے نا ایک چھوڑی ہوتی ہے نا سیدھی آگے اس کا نا ایسے بنی ہو یہ چو ہیں جیسے یہ ایسے لگا ہے نا ہارچیر کر آکھ چھوڑا مجھے آپ کو کیوں پھاروں گی جانا جی ماشاءاللہ ابھی لگتا ہے ادھرک اور لسن کے باری بھی آ چکی ہے ادھرک اور لسن جو ہے نا اس کی اچھی طرح سے صفائی ہوگی چھلائی ہوگی پھر کٹائی ہوگی پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کی کٹائی ہوگی چھوڑا دیکھنا چھوڑا کیسے آگے چوہیں بنی ہوئے جاتے میں نے بولایا آپ کو یہ سیدھا چھوڑا بھی نہیں ہے دیکھیں یہ بہت تیز ہے یہ اتنی تیز چھوڑی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں اس لئے میں تھوڑا دور ہو کے بیٹھتا ہوں کیونکہ بندے کو کسی ٹیم بھی غصہ آ سکتا ہے مجھے چاہے جتنا بھی غصہ آیا آپ کو نہیں ایسا اعتبار ہوتا ہے پھر بندے مار بھی دیتے ہیں بندے مار دیتے ہیں کوئی جو ہوتے ہیں مارنے میں نہیں ہوں کہ مار ہوں آپ کو صحیح بات ہے اللہ پاک آپ کی لمبی زندگی کرے اللہ پاک آپ کو اللہ پاک آپ کی آواز سنیے اور ٹرین ٹرین لگا دی انہوں نے دیکھ کیٹ کھانی ہے بولو اور باقی آ رہے ہیں نہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہماری دو بکس کا ہوا تھا جمعہ تھا نا لڑی چھٹی ہوگی دو بکس کا ہوا تھا میں دو بکس کا دیکھ کے دکھا دیا یہ ٹوشن پر گیا تھا نا ہاں جی صحیح ٹوشن پر اوپر میں نے لگا دیا بچوں کو میں نے کہا کہ سکول بھی پڑھیں اور ٹوشن بھی پڑھیں تاکہ سکول سے آتے ہیں پھر تین بجے مسجد چلے جاتے ہیں ہاں سکول سے آتے ہیں ڈیڑھ بجے پھر آکے وردی چینٹ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تین بجے چلے جاتے ہیں مسجد ادھر سے چھٹی ہوتی ہے چار بجے ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں چار بجے یہ ٹوشن جاتے ہیں ابھی ساڑھے پانچ بجے آ رہا ہے اور باقی جو ہے ابھی نہیں آ رہا ہے ابراہیم آپ کی کہنا پانچ بکس کا ٹیسٹ ہے نا اس لئے وہ آپ نے کہا میں مغرب کیا ہوں یاد کر رہا ہے ہم کام بھی اتنا ہے نا کیونکہ وہ ایٹ کلاس میں ہے نا اور ابراہیم حاجرہ وہ بھی ادھر ہیں ابراہیم کو باجی نے کل تین تریکھ تھی نا وہ کام دیا ہوا تھا تین تریکھ ہے ادھر لکھاؤں نہیں ادھر چاکے پھنٹی لگے ہیں نا اچھی بات ہے اس کو لگنے چاہیے سارا دن ادھر پڑا ہوتا ہے اب ادھر لکھ رہا ہے وہ بھلا بھی لکھنا ہے اس نے اور آج بھلا بھی لکھلا ہوگا صحیح ہے واہ میٹھو واہ میٹھو ادھر پانچ گیا جی یہ دیکھیں وہ بیٹھا ہے ابھی میں نے کہا ٹھوڑی بہر کے ہوا لگوا ہو اور سہر سپاٹا بھی کرو کیسے ہاں جی ایسے نا میں نے جائے سے ہی اسلام کیا نا بولنے لگ بڑا مٹھو نے بھی سلام کہا ہے آپ کا ہیلک ہے نا ہاں جی آپ فیڈ کھلاتے نا آپ کا ہیلک ہو جاتا آپ نے فیڈ کھلائی ہے نا اس کو کچھرا بہر پھینک یہ بہر پھینک کیا ہو اوکی فر چیکن مگرہ جو ابھی ہمارے شاپر کے اندر ہے اور ابھی اس کی دھونے کی تیاری جو ہے نا وہ ہو رہی ہے بسمیلہ کرتے ہیں اور اس کو نا باہر نکال کے دھوتی ہے ادھر اندھیرہ ہوتا ہے اصل میں ہمارے کچھن میں نا پہلے کافی روش نہیں ہوا کرتی تھی یہ ہم نے باندھ جکاتی ہیں ادھر سے ہم نے باندھ کرویا ہے نا کچھن میں سارا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا ہے صحیح اب کیا کر سکتے ہیں وہاں پکانے کے لئے اندھیرہ نہیں ہے نا پکانے کے لئے اندھیرہ نہیں ہے لیکن ادھر دھونے کے لئے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا چلو آپ اچھی طرح سے دھولو باندھ میں ادھر سے بناتے ہیں ماشاءاللہ تیری خیر آگ بھی لگا دی چلے کو ماشاءاللہ چھوٹی ہو گئی ماشاءاللہ چلیں جی ابھی جو ہے نا کڑھائی کو پانی لگایا جا رہا ہے جیسے وہ موٹر کس نے چلائی ہے پانی ختم ہو گیا کیا ٹینکی میں چلیں صحیح ہے ابھی جی کڑھائی ہماری اوپر آ چکی ہے ساب سے پہلے جیسے تمام بھین بھائی جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا ایڈ کریں گے گھی ایسے ساب سے پہلے گھی ایڈ کریں گے پھر انشاءاللہ جیسے بناتے جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ادھرک لسن کی جو ہے ابھی وہ کوٹائی کی بھی تیاری ہو رہی ہے وہ دیکھیں وہ جا رہا ہے کوٹنے کے لیے کوٹائی ہونے کے لیے ابھی اس کو جو نا اچھی طرح سے کوٹائی کر لیتے ہیں تاکہ پھر ادھر لیٹ نہ ہو مین چیز لیٹ ہوں ہم سائیوں کے گھر بھاگ گیا چولے کے نیچے چلا گیا چولے کے نیچے چلا گیا لگتا ہے اس کا نا ہانڈی میں جانے کا موڈ نہیں تھا وہ بڑے سترانگی کرتے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں پھر آپ کا پتہ ہے وہ بڑوں کے مان کے بیٹھ جاتے ہیں بڑے خود نکل جاتے ہیں بڑے کو بھی نکال کے دھوکے ڈال دیں یعنی کہ اس کو چھوڑنے والی نہیں ہو آپ چلیں جی آپ کی مرضی ہے جی چلو جی بڑے کو بھی انہوں نے پکڑ لیا کہ چھوٹے جہاں پر کٹائی ہو رہے ہیں تو بڑے بھی ساتھ میں کٹیچیں وہ پس گیا چلیں جی ماشاءاللہ بھی پانی تھوڑا خوشک ہو جائے پھر انشاءاللہ آگے والا کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ہمارا گھی جو ہے نا زبردست طریقے سے اس کو کابو کر کر رکھا کرو ڈھاک کو کیوں کہ ادھر چوہ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی شہر سپٹا کرنے کے لئے نہیں ابھی ہم آگئے ہیں نا چوہے کہاں آئیں گے پہلے ہم گھر میں نہیں تھے تو ادھر کچن میں نا چوہے دوڑ رہے تھے جب سے ہم آئے ہیں نا چوہوں کا وہ دماغ ایسا خراب ہوا ابھی گھر بھی چھوڑ گئے ہیں ابھی تو میں نا دیکھا بھی ہاں وہ ہی بات ہے نا جب گھر میں انسان ہوتا ہے نا وہ پھر چلتا پھرتا وہ پھر کہتے ہیں وہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں ادھر بھی آگئے ہیں پہلے تو نہیں تھے کچن فری پڑا ہوا تھا ہاں وہ اس لئے وہ آگئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آیاشی کر لیں چلیں جی بسم اللہ کر کے دھنیا سہر پر رکھ لیں اور پیاز وغیرہ جو ہے نا تماتر پیاز یہ سارا کچھ ایک دم ڈالوگی اکیلے پیاز ڈالوگی چلو جی ہماری ٹینکی فول ہو گئی ہے چلو آپ یہ کرو اور میں ٹینکی بند کر دیتا ہوں یہ دیر ہے اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پیاز ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں ادھر سے ہماری پانی والی ٹینکی فول ہو گئی تھی میں نے کہا موٹر کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کوشش کرنی تھی آپ نے نا چار بجے دیلی روٹین بنا لیں یہ موٹر کی نا چار بجے نا ٹینکی آپ نے فول کر لینی ہے پہلے میں نے کیا تھا کپڑے دھو رہی تھی نا نہیں نہیں میں شام کے بعد کر رہا ہوں نا تھاڑھے چار بجے وہ سسٹم بند ہوتا ہے نا تو چار بجے آپ کوشش کیا کریں کہ چاہے کم بھی ہو نا ٹینکی آپ موٹر چلا کر ایک بار فول کر لیں پھر ہمیں صبح تک یہ ختم نہیں ہوتی پھر صبح ویسے سارا دن وہ دوسری بجلی ہوتی ہے پھر کیونکہ یہ واپٹر دور پر نا یہ کافی یہ موٹر پمپ جو نا یہ بھی کافی بجلی خاش کرتا ہے کیونکہ داس پندہ بیس میں چلنا ہوتا ہے تاب جاکہ ہماری ٹینکی فول ہوتی ہے پانی والی اور ابھی جی پیاز جو ہیں وہ آئیڈ ہو چکے ہیں پھر آگے آگے سوچ میں پڑ گئی ہے کہ کیا ڈالوں گی چلو جو بھی ڈالے گی بتائیں گے اور بات آپ کو بتاؤں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا نیم جہنہ وہ اکرم نہیں ہے میرا نیم پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے آپ کا نیم اکرم نہیں ہے آپ کا نیم کوئی اور ہے اور آپ نے جہنہ اکرم نیم رکھا ہوا ہے تو ابھی دیکھیں اس بورے کے اوپر بھی اکرم لکھا ہوا ہے یہ چکی والے کو بھی میں نے اکرم ہی بتایا تھا ہاں ایڈی کارڈ کے اوپر بھی وہی نیم لکھا ہے محمد اکرم پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نیم اکرم نہیں ہے چلیں جی میں نے کہا آپ آپ کی مرضی ہے آپ مانے نہ مانے میں نے کہا ان صاحب کو منوانا ہے کہ لازمی آپ نا اکرم نیم مانے بھی میرا نیم اکرم ہے آپ مانو جو نیم مانتے وہ نا مانے جو مانتے ہیں جن کو پتہ ہے بھی نیم کون چینج کرتا ہے کسی کا جو ماں باپ نے نیم رکھا ہے وہ وہ الحمدللہ میرا ہے محمد اکرم میرا نیم ہے میں ہر ویڈیو میں اور میرا چینل جو ہے وہ بھی اکرم خان وی لوگ کے نیم پہ ہے تو اس بات سے بھی ایڈے لگا لینا چاہیے کہ یار اس کا نیم بھی ہوگا اکرم برحل نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا چلو ان کی اپنی مرضی ہے اللہ پاک ان کو خوش رکھے جی ابھی برون ہو رہے ہیں مثالیں وغیرہ اس کے اندر پھر ایڈ کرتے ہیں یہ مرچی اور یہ چکن ایڈ کرو گی چلو فیہ چکن ایڈ کر لینا اللہ الرحمن الرحیم واہ چکن ایڈ کر دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ جو اس کے اندر کلیجی ہے نا کلیجی یہ وسیم کو دینی ہے آپ نے یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹوں کھا جائے اور وسیم کھانا بھی نہیں کھائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وسیم چکن نہیں کھاتا وہ آلوم بھی ہے لیکن کلیجی پھر بھی آخر وہ بھی بچہ ہے اس کو بھی دینی چاہیے کیونکہ دوسرے تو سب چکن وغیرہ سب کچھ کھاتے ہیں لیکن وسیم نہیں کھاتا وہ صرف کلیجی کھاتا ہے تو یہ کلیجی اس کے لیے میں لے کے آیا تھا تاکہ وہ کلیجی اپنی کھا لے اور آلوم وغیرہ جو کھائے گا تو بھی وہ بھی کھا لے گا صحیح ہے اچھی بات ہے اچھی سوچ ہے ویسے آپ کی اللہ پاک صحیح اللہ پاک جی ہمارے نصیب میں کرے یہ چکن اور اللہ پاک نظر بات سے بچائے کیونکہ نظر بھی لگ سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے کیونکہ ہم یہ کھا لیں اور ٹماتر ہریا مرچن بھی چلی گئی واہ جی واہ جی واہ جی واہ کیا ہی بات ہے تیری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابریم خان آگیا یا ٹوشن پڑھ کے سٹار دیا ہے آج میں نے تو سنا ہے آپ کو مار پڑی ہے آج نہیں پڑی وہ اس کو مارنی پڑی وہ کہتا ہے مجھے سٹار ملا ہے یہ دیکھیں واہ مکمل اس کو سٹار ملیں یار یہ دیکھو ادھر بھی سٹار ہے تین طریقہ اور دو طریقہ بھی سٹار ہے ون طریقہ بھی سٹار ہے اور ادھر دیکھیں پہلی کا یہ بھی سٹار ہے ادھر بھی سٹار ہے اس کو مکمل سٹار ملتے ہیں وہ کہتا ہے اس کو مار پڑی ہے ہاں یہ دیکھیں یہ ادھر بھی اس کو سٹار ملے ماشاءاللہ گوڑ اور ادھر بھی دیکھیں پانچ چھے یہ جتنی بھی انہوں نے لکھائی کی ہے نا اس کو گوڑی ملے سٹار ملے ماشاءاللہ اللہ پاکر کو مزید مزید جو ہے نا ترقیاں دے کیونکہ ابھی ادھر بھی ہیں چلو ادھر بھی دکھاؤ ٹوٹر بکوں پہ سٹار ہے وہ دیکھیں وہ یہ دیکھیں جی ابھی جو ہے نا سٹار ان کو ہر کے کپی کے اوپر اس کو سٹار مل رہے ہیں ماشاءاللہ اور دل لگا کے پڑھنا ہے صحیح ہے یہ وسیم سے نا آپ نے اگے بڑھ جانا ہے پڑھائی میں صحیح ہے جلدی لکھیں گا میں پہلے 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 اوپر چلتا ہوں جلی جلی پھر نیچو ہے جلد پھر سٹار لکھ لیتا ہوں پھر سٹار دیتی ہے وہ کہتا ہے میں سارا منٹ میں لکھ لیتا ہوں اور باجی مجھے سٹار دیتی ہے چلنی ماشاءاللہ اور ادھر بھنائی بھی ہو رہی ہے تو ہماری تو کوشش ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا ہاں آج چکن بنا رہے ہیں تو ماں باپ کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اچھی تعلیم کر جائیں اچھے پڑ جائیں ان کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو جائے ہماری تو یہی کوشش ہے اور آپ تمام بہن میں دعا کرنی ہے کہ بچوں کے اوپر میں محنت کر رہا ہوں اور آپ کا پتہ ہے کہ اس دور کے اندر اس مہنگئی کے اندر بچوں کے تعلیم تعلیم کے خرچے اٹھانا گھر کے خرچے اٹھانا کتنا ایک مشکل کام ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا کہ حمد قوت دیتا ہے اور سارا کچھ جانا ایزی لی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک کے اوپر یقین ہونا چاہیے انسان کو چلنج ابھی لال میرچ بھی ایڈ کر دی ہے حلدی وغیرہ نہیں تھی حلدی بھی ڈال دی چلنج جی حلدی بھی ڈال دی اور لال میرچ جو ہے وہ بھی سرخ میرچ وہ بھی ڈال دی ابھی اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرتی ہیں بھنائی کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے آگیا گیا کیسے انشاءاللہ جی نمک جو ہے وہ بھی ایڈ ہو چکا ہے الحمدللہ اور نادیا کہہ رہی تھی کہ نمک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو میں نے کہا ابھی اس ہانڈی کا تو ہو جائے گا وہ کہتی ہے اس کا تو ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ فکا بھی ہو جاتا ہے تو پھر ادھر سے لے لیتی ہیں اور وسیم جائے گا دودھ وغیرہ لینے کے لیے تو وہ پھر نمک بھی لیتا آئے گا ابھی اندرہ کلسن کے بار یہ آ چکی ہے اس کا پیسٹ بھی ایڈ ہو چکا ہے ماشاءاللہ جی ادھر یہ ہے کہ گیس کا خرچہ تو ہوتا ہے گھار میں نا ادھر ہمارے اپنا گھار ہے ادھر گیس سلنڈر بھنوانا پڑتا ہے ہمیں اور ادھر جہاں بیٹھے تھے ادھر کی رینٹ پر ادھر تو گیس سوئی گیس تھا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھ بجے گیس آتی تھی ادھر یہ ہے کہ ہمارا چھ بجے کھانا بنانا چاہے تو بن سکتا ہے یعنی کہ جب دل کریں اس کو آگ لگائیں اور کھانا بنانا سٹارٹ کریں لیکن ادھر جو ہے ٹیم کا انتظار کرنا پڑتا تھا ادھر یہ ہے کہ ہمارا ایک منٹھ کا تقریباً جو ہے نا چھے سات ہزار رپے کا گیس آ جاتی ہے ROED جو ہے مارا گیس کا بیلہ جاتا تھا 1200 حد 1200 اتنا گکہ سہ کا بیلہ آتا تھا انتظار کرتے تھے لیکن یہ کہ زیادہ زیادہ AS 24 اہم بلہ پندرہ آجاتا تھا لیکن اس کے اسے سات ہزار پین 2003 سو بھرانا پڑتا ہے لیکن یہ کہ گھر تو اپنا ہے اپنے گھر جیسی موج نہیں ہے کیونکہ ادھر کوئی چیز بھی ہمیں ٹوٹ جائے کوئی ٹینشن کوئی چیز بھی ہو جاتی ہے تو ٹینشن نہیں ہے اگر رینٹ والے مکان میں اگر آپ بیٹھ ہوگے نا ادھر آپ کی کوئی چیز ٹوٹ جائے گی بھلے وہ مکان مالک آپ کو نہ کہیں کوئی بات لیکن آپ کہیں گے دیکھیں یہ نقصان ہو گیا ابھی وہ کیا سوچیں گے کیا کریں گے تو اس وجہ یہ چیز ہوتی ہے باقی باقی الحمدللہ ہم نے دو مکان چینج کیے ہیں ادھر ایک پہ بیٹھے تھے پہ دوسرے مکان میں چلے گئے تو الحمدللہ جتنے دن بھی ہمارے گزرے ہیں نا الحمدللہ مالک بھی اچھے تھے اور قرائدار بھی ان کو اچھے ملے تھے تو ہم نے بھی کبھی ان کو کسی چیز کا کوئی اس طرح کے نہیں کیا کہ یہ آج ہمارے پاس بیل نہیں ہے بجلی کا کال دیں گے یا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نالیوں کے پیسے نہیں ہے وہ صفائی وغیرہ کے پیسے نہیں ہے اس طرح کے جو بھی کام ہوتے تھے نا تو ان کو الحمدللہ ہم نے بھی جیسے وہ کہتے تھے کہ اتنا بیل آیا ہے بجلی کا اتنا گیس کا اس کے علاوہ یہ نالی کی صفائیاں کروائی ہیں اتنا پیسے وہ بنتے ہیں ہم نے ان کو ایک ایک روپیہ دیتے رہے ہیں یعنی کہ وہ بھی اچھے تھے الحمدللہ اور ہمارا بھی دین اچھے گزر گئے باقی اللہ پاک سب کو ہمیشہ زندگی میں آسانیہ سب کے لئے پیدا کرے اللہ پاک اور جن کے گھار نہیں ہیں اپنے اللہ پاک ان سب کو اپنا گھار دے ہماری یہی دعا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے رینٹ پہ گئے ہیں ہم تو صرف چار پانچ مانت کے لئے گئے ہیں کیونکہ الحمدللہ پھر اپنا گھار بن گیا تو جن کی پوری زندگی گزر گئی ہے رینٹ پہ بیٹھتے بیٹھتے تو ان بیچاروں کا کیا ہوتا ہوگا تو اس لئے دعا کرتے ہیں کہ جن کے اپنے گھار نہیں ہے اللہ پاک ان کو اچھے سے خوبصورت سے گھار دے آشاءاللہ جی آلو وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ چکن جیسے بھی ہمارے بھنے ہی ہو چکا تھا پھر ہم نے آلو ایڈ کر دیا تو کیمرہ میں نے اس ٹیم نہیں چلایا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا آلو ڈال دیں پھر بعد میں بنا لیتے ہیں تو ابھی اچھے طرح سے آلو کی بھنے ہی ہو جائے گی چکن بھی کی ہو جائے گی پھر اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے شوربے کا بھنے ہی کر کے پھر جو نے شوربے کا پانی ایڈ کریں گے اور اتنی دیر میں موسفیرہ بھی آ جائے گی وہ آٹا گندہ ہی کر لے گی پھر کیونکہ ادھر گیس کا کافی خرچہ ہوتا ہے پھر ہم نا وہ تندور ہے ساتھ روڑ پہ ادھر سے نا ہم روٹی لگوا لیتی ہیں یعنی کہ ہماری داس روٹیاں بارہ روٹیاں ہوتی ہیں چاریس پچاس روپیا لیتی ہیں تو اگر ہم ادھر بنایاں نا تو ادھر ہمارا تقریباً سو کا گیس کا خرچہ ہو جاتا ہے اوپر پھر بنانا بھی پڑتا ہے سو سے بھی اوپر گیس لگ جاتی ہے چاہت دحث کر رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ آپ لوگوں نے چاہ بنایا ہے پھر میں نے بتایا کہ ہم نے ڈال بنائی ہے صحیح پھر میں نے آپ کو بولایا کہ اس میں پانی جائد کرتے ہیں بولتا ہے کہ یہ چاہت کروں گے میں نے کہا پانی بولتا ہے کہ آپ پانی ایڈ نہ کرو ایسے بنا کے رکھ لیں پانی ایڈ نہ کریں ایسے رکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ابھی ہو رہا ہے جی پانی ایڈ پانی بھی ایڈ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہے نا سبس دھنیا آج مل گیا نا خوشبو اچھی بن جائے گی ابھی کٹ ہوں گی جب اتار ہوں گی تو اس میں لازوں گی ہاں جب اتارو نا پھر بعد میں ایڈ کرنا ہے دھنیا کیونکہ وہ گرم گرم ہوتی ہے نا پھر دھنیا ویسے خوشبو بھی اچھی دیتا ہے اور گل بھی اچھی ترہ سے جاتا ہے بہت ہے چلیں جی ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اندھیرہ بھی کافی ہو رہا ہے ادھر سے دیکھیں اندھیرہ وغیرہ جو وہ بھی ہو رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ویڈیو کا بھی نادیا یہی پر اینڈ نہ کر دیں کیونکہ ویڈیو نہ زیادہ بڑی ہو جائے گی تو پھر مزہ نہیں آتا چھوڑی ڈونڈ لو اور جی ہم اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہی پر اینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بہن بھائیوں کو آئے گی یہ ویڈیو پسند اگر پسند آئے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ تک کے لئے چاہتے ہیں تمام بہن بھائیوں سے اجازت اللہ حافظ پاکستان اور آپ نے کیا ڈالا ہوا ہے ادھر نکالو ہاں ادھر ادھر نعرہ لگاو پاکستان بولو زندہ بال یہ نہیں بولتا جی اور ہم بھائے بھائے ٹا 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 کر رہے ہیں اوکے بھائے ہو گیا جی انشاءاللہ نیکس ملیں گے کال انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ اس ٹیم اللہ حافظ